بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو مریم صفدر کی لومڑی پر عطا تارڈ کی گندی گالیوں پر عامر مطین کا جواب عطا تارڈ نے مریم کے کارکنان میں اتنا جذبہ کیسے بھر لیا خواہم خواہ کیوں مرنا چاہتے ہیں اس پر دلچسپ تبزرے اور تذزیع دکھائیں گے مریم صفدر نے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس بھیج کر ایک خوف زدہ لومڑی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے اسے گیدر قرار دیا اور نواز شریف کو شیئر قرار دیا اسی نواز شریف کو جس کی واپسی کا میاں صاحب دسمبر میں واپس آ رہے ہیں میاں صاحب کی واپسی بس کم فرم ہو گئی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو میں گونڈ نیوز جہ رہا ہوں دسمبر کی تھٹی سری کو میاں صاحب جا رہا ہے ٹکیوں کے قرار تو نواز شریف پھر آ رہا ہے اور نواز شریف اسی سال آ رہا ہے لیکن ہمت نہیں ہوئی حالانکہ جوید لطیف نواز شریف کو بار بار سمجھا چکے ہیں کہ اب باپ کے بھائی کی حکومت ہے ویسے بھی آج کل پاکستان کے ڈاکٹر صحیح علاج کر رہے ہیں یہ کلپ دیکھیں تو نواز شریف عید کے فوری بات پاکستان انشاءاللہ آ رہے ہیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آج کل پاکستان کے ڈاکٹر صحیح علاج کر رہے ہیں اور کوئی وبا نہیں ہے تو یقیناً پھر اگر وبا کوئی نہیں ہے پاکستان کے اندر تو ڈاکٹر بہتر علاج کر سکتے ہیں نہیں نہیں یہ کہ ڈاکٹر کو فوری طور پر پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں آپ کو وبا نہیں ہے اور یہاں کے ڈاکٹروں نے فائنلی ٹھیک کام کرنا شروع کر دیا ہے اس لیے میاں صاحب پاکستان تشریف لارے ہیں یاد رہے آج کل مریم صفتر عمران خان کے خلاف غلیز زبان استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ نواز شریف پر لگنے والا کرپشن بزدلی گیدر کا الزام دھونے کی بھی کوشش کر رہی ہے جو چیزیں عدالتوں میں یا عملی طور پر ثابت نہیں کر سکے اسے بار بار زبان سے دھرا دھرا کر ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ اس سے پہلے مریم کی اپنے حق میں چلائی کی کمپین بری طرح ناکام ہو چکی ہے مریم کے لندن سے آتے ہی عطا تارڑ جیسے لوگوں نے اسے اپنی بہن قرار دینا شروع کر دیا جلسوں میں نعرے لگوائے گئے تاکہ پٹواریوں کی بہن کہتے ہوئے جھجک ختم ہو یاد رکھیں لیکن یہ کمپین بری طرح ناکام ہوئی پٹواری جیسے پہلے شرماتے تھے ابھی بھی ایسے ہی شرماتے ہیں مریم کی سیاست کی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے اپنے اندر جو بھی اخلاق کی کمزوری ہو سب سے زیادہ شور اسی چیز پر کیا جاتا ہے تاکہ جب مخالف وہی بات کرے تو لوگ یہ سمجھیں چونکہ یہ بات مریم کرتی ہے اس لیے مریم کے خلاف یہ بات رد عمل کے طور پر کی جا رہی ہے بعض دفعہ جوشِ خطابت میں اپنے پاپا کو ہی رگڑا لگا دیتی ہے مریم کا یہ ٹویٹ دیکھیں لومڑی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا شیئر بے گناہ بھی ہو تو بیٹی کا ہاتھ تھام کر لندن سے پاکستان آ کر گرفتاری دیتا ہے اور گیدر چور ہو تو گرفتاری سے ڈر کے دوسروں کی بیٹیوں کو ڈھال بنا کر چھپ جاتا ہے باہر نکلو بزدل آدمی لیڈر اور گیدر کا فرق جان گئی کون اس پر انکر پرسن عمران خان نے مریم صفتر کو جواب دیا یہ گیدر نہیں چالاک لومڑی ہے اور سرجری کروانے کے باوجود گیدر نہیں بن سکتی کمل شوزب نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کاش نانی دماغ کی بھی چھوٹی سی سرجری کروانے لیتی تو اببہ کی طرح نوے شریعانے بند نہ ہوتی لندن ایون فیلڈ کے اندر بھگوڑا لیڈر ڈبو پپو کو لے کر چھپ کر بیٹھا ہے اور مکار لومڑی کو میدان میں اتارا ہے جس کے نالائق غلام چمچے روز اس سے بھونگیاں مرواتے ہیں اس کی اصلیت مزید آیاں کرتے ہیں دوکٹر یاسمین راشد نے کہا آدھی عورت آدھی لومڑی بچپن میں سرکس میں دیکھی تھی تعلیم کی کمی کے شکار لوگوں کا شکریہ گیدر لومڑی سے بھی دوچار ہوئے مگر یہ قصے ملتی ہے علی عوان کا یہ کلپ دیکھیں فاروق حبیب نے کہا سیاست بہت بے رہم ہے مریم اپنے پاپا کو گیدر کہہ رہی ہے جو واقعی چار سال سے لندن میں جیل جانے کے خوف سے ڈر کر عدالتی مفرور اور اشتہاری ہے ویسے مریم کے بھائی بھی جیل کے خوف سے اپنی والدہ کی تدفین کے لیے بھی پاکستان نہیں آئے تھے چار سال عساق ڈار اور سلمان شہباز بھی جیل کے خوف سے مفرور رہے دوسری طرف دیکھیں مریم کا ورکرز کنونشن ہے جہاں تا تارڈ اور مریم کے سامنے نارے لگائے جا رہے ہیں سینے پر گولی کھائیں گے مریم کو وزیر اعظم بنائیں گے بہت سے لوگ حیران ہیں کہ آخر ان کی دشمنی ہے کس سے جو یہ سینے پر گولی کھائیں گے اصل بات یہ ہے کہ یہ نارے لگانے والے سب کے سب دو درجن کے قریب پٹواری ہیں اور یہ سب اتا تارڈ کے بہکاوے میں آ چکے ہیں پہلے ان کے پاس کوئی مقصد نہیں تھا لیکن اتا تارڈ نے ان سب پٹواریوں کو اپنے آپ کو بہادر ثابت کرنے اور اپنی جان قربان کرنے کا مقصد دے دیا ہے سکرین پر دیکھیں پانچ مارچ کے جان قربان کرنے کے ناروں سے صرف ایک دن پہلے کا اتا تارڈ کا یہ ٹویٹ دیکھیں اتا تارڈ نے قانون کی دھجیاں بخیرنے کا اطراف کرتے ہوئے ٹویٹ کیا تھا لکھا اج کنونشن کے دوران ہمارے ننے شیر عویس حسن بٹ کو ہوای فیر لگا جس سے اس کے چہرے اور ہاتھ پر زخم آئے ہم کنونشن کے فوری بعد اس کا حال پوچھنے گئے کمال کا حوصلہ ہے اس شیر کا بڑی دلیری سے کہا دو جگہ گولی لگی ہے ہمارے بچے بھی نیازی سے زیادہ دلیر ہیں اتا تارڈ کی ہوای فیرنگ کے اعتراف کے اس ٹویٹ کے بعد پٹواریوں میں یہ جوش و جذبہ دیکھنے کو ملا ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اب کسی دن اتا تارڈ اپنے کسی ورکرز کنونشن میں پھر ہوای فیرنگ کریں گے اور یہ سب پٹواری اپنی بہادری دکھائیں گے اور پھر مریم کو وزیر اعظم بنائیں گے عمران افضل راجہ نے کہا تیس چالیس لوگوں کے نعرے قابل غور ہیں سینے پر گولی کھائیں گے کون سا کام کرنے لگے ہیں جس پر انہیں گولی وجہ گی اتا تارڈ کے ٹویٹ پر ڈاکٹر وقاس نے جواب دیا جہالت کا کوئی انسانی چہرہ دیکھنا ہے تو ان صاحب کو دیکھ لو کوئی بھی محضب ملک ہوتا تو ایسی ٹویٹ پر جیل میں ہوتا بے شرم آدمی یہی ہوائی فائر تیری اولاد کو لگا ہوتا تو یہی ڈائل اگ بور رہے ہوتے ہوائی فائر ہوا کیوں کیا اس کا جواب بھی عمران خان دے ایک صارف نے لکھا بچے تو دلیر ہیں لیکن تمہارا چور بھگوڑا بہت بزدل ہے جو ہر بار جیل کے خوف سے کبھی سعودی عرب اور کبھی لندن بھاگ جاتا ہے طیبہ نے کہا تم لوگوں کی جہالت کی وجہ سے دو گولیاں لگ گئیں معصوم بچے کو اور تانے مار رہے ہو عمران خان کو نواز شریف کو تو اس حساب سے گٹر میں ڈوب کے مر جانا چاہیے جو جھوٹی بیماری کا بہانہ بنا کر لندن بھاگا ہوا ہے ایک سوشل میڈیا صارف نے کہا میری مانو اس بچے کو ہی لیڈر بنا لو نواز شریف سے زیادہ ہی دلیر نکلے گا ویسے جاہلو ہوائی فائر کیے ہی کیوں سارا دن عطا تارڈ نے عمران خان کے خلاف آج تک پیدا ہونے والے تمام غلیز لوگوں سے زیادہ غلیز گالیوں سے بھرپور زبان استعمال کی عطا تارڈ کو عمر مطین نے جواب دیتے ہوئے لکھا اب سیاسی کارکن سے زیادہ ایک حقارت زیادہ ذہنی مریض لگ رہے ہیں اتنا آگے نہ جائیں کہ کل کو یہ گریں دانتوں سے کھولنی پڑیں مزید کہا آپ کے دادا خوش قسمت تھے کہ تاریخ میں ان کی سیاست پر سوال ہیں سب کو ان کے کردار کا پتہ ہے مگر اپنی شائشتگی کی وجہ سے کوئی ان کو گالی نہیں دیتا بطور جج فیصلے کر کے مالی فائد لیے مگر بتتمیزی نہیں کی آپ روز بتتمیزی کرتے ہیں آقا کو خوش کرنے کا یہ طریقہ ہے تو آپ اپنے خاندان کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں کر رہے عمر مطین نے مزید کہا شرم آتی ہے اتنا پڑھا لکھا وکیل ہونے کے باوجود فیاض چوہان شیخ رشید بھی آپ کے مقابلے میں بہتر زبان استعمال کرتے ہیں عمران خان صاحب نام لیے بغیر بھی بات کریں دہشتگردی کا بغاوت پر اکسانے کا غداری کرنے کا توہین کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے اور کیس بن جاتا ہے جبکہ مریم نواز صاحبہ کہ آج کی تقدیر کے میں صرف دو جملے آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا اس کا ریزن ہے دیکھیں اگر آپ بوٹ پالش کر رہے ہیں اور اچھی طرح اگر آپ بوٹ پالش کر رہے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی کریں خیر ہوتی ہے اب مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کی سیاسی موت کو زندگی دینے جسٹس مظاہر علی نکوی اور جسٹس اجازل احسن آج پھر میدان میں آگئے یہ فیض کی باقیات ہیں وہ آج بھی کہیں بیٹھ کر آپریٹ کر رہا ہے